تو سب سے بہتری انویسمنٹ جو آپ کے لئے ہوگا وہ ہوگا تعلیم کا کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنا ضرمائیہ چاہے وہ حکومت ہو تو اپنی ریاہ کو پڑھائیں اگر آپ ایک والی تھے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں اگر آپ سماج کے مکیاں ہیں گاؤں کے مکیاں ہیں تو وہاں کے باشندوں کو پڑھائیں ہر ایک کیلئے یہ موڈل لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل باقی رہے آپ کی نسل باقی رہے آپ کا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنی ریاہ کو پڑھائیں that is how it has happened in the Europe and America you can see that from Europe and America what they did انہوں نے کیا ایسا یورپ اور امریکہ نے ایسا کیا کیا کہ آج ان کی نسلیں آج ان کا دیش آج ان کا ملک ترقی پر ترقی کیا رہے because these economies are knowledge based economies یہ ساری economies جو ہیں وہ ایک knowledge based economy ہیں انہوں نے تعلیم پر research پر innovations پر بہت زیادہ خرج کیا ہے انہوں نے اپنے لوگوں کو ترقیب دلائی کہ آپ تعلیم حاصل کیجئے آپ دیکھئے آپ اپنے اندر skill پردہ کیجئے تعلیم حاصل کیجئے آپ علم کے ذریعے سے انہوں نے اپنی innovations کیے آپ دیکھیں گے آج اس صدی کی سب سے بڑی سی بڑی اجادات وہ کہاں سے ہو رہی ہے وہ امریکہ سے ہو رہی ہے یا پھر یورپ سے ہو رہی ہے یا جیپین سے ہو رہی ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے تعلیم پر خرج کیا اپنی ریایہ کو ملک کے حکمرانوں نے ان کے سیاستدانوں نے اپنی ریایہ کو پڑھایا وہاں کے والدین نے اپنے بچوں کو پڑھایا وہاں کے تعلیم گہاؤں نے ان کے وہاں کی یونیورسٹیوز نے وہاں کے وہاں کے طلبہ پر تعلیم و تربیت پویا دھیان دی وہاں پر انیورشن سینٹر ریسرچ سینٹرز کائم کی وہاں پر تاکہ وہاں کے بچے پڑھیں اور ان کو ہونے والے فائدہ ہمارے صدیوں تک آنوائی نسل تک پہنچتا رہے آج اس کی سمرات سے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں انہوں نے درک لگا ہے تعلیم کا ایک مہت بڑا درک لگا ہے ان ملکوں نے جس کے ذریعے سے ان کی آنوائی نسلیں اس تعلیم کے ذریعے سے تعلیم کی سمرات سے آج بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں ہمیں اس بات کو سوچا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے ممالک کی اندر اپنے ملک کی اندر یہ تمام جو اس تعلیم کے سمرات کو کس طریقے سے ہم لگا سکتے ہیں تعلیم کے سمرات کو کس طریقے سے بڑھا سکتے ہیں ہمیں تعلیم کے افادیت پر دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے اسلام اسلام تعلیم کی افادیت و احامیت کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ سکتا ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کی اندر ہمارے سماج کے اندر تعلیم پر بہت زیادہ دور نہیں دیا جاتا ہے آج دیکھئے اگر ہم بات کریں بحیثت مسلمان میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ تعلیم تعلیم ایک ہمارا مسلمانوں کا مسئلہ ہے برگویا میں اس بات کو بھی مانتا ہوں مگر اس سے اوپر بالاتا ہو کہ میں یہ بات مانتا ہوں کہ تعلیم صرف و صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ تعلیم پورے کے پورے ہندوستان کا مسئلہ ہے تعلیم ہمارے ملک کا مسئلہ ہے آج اگر ہم اپنے ملک کا جائدہ لیں ہمارے ملک کے اندر تقریباً سوہ سو کورو سو زیادہ لوگ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہیں آپ اگر دیکھیں گے اگر آپ تو اس میں سے کتنے افراد تعلیمی آفتہ ہیں ارچہ مسلمانوں کے اندر تعلیم کا مسئلہ ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں کے اندر بھی تعلیم ایک مسئلہ ہے ہمارے پورے کے پورے ملک کا مسئلہ تعلیم ہے ہم چاہیے کہ ہم مسلمان اپنے قوم کے ساتھ ساتھ اپنے قوم پہ دھیان دیں اپنے تعلیمی مسائل پہ دھیان دیں اس کے ساتھ ساتھ we should take education as a national issue not only as a community issue that will help us to bring about the best in ourselves and to impart whatever we have to the nation that is very very important ہمارے لئے بہت اچھا ہوگا کہ ہم اپنے اندرلی مسائل پہ بھی دھیان دیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ملک کے اندر بھی دیکھیں اپنے ملک کو بھی اپنے فائدہ پہنچانے کے کوشش کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں